موسیقی 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 اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ گفتگو شروع کرنے سے پہلے ایک بار پھر ان تمام خاندانوں سے ہم دردی جن کے گھروں میں اس وقت سوک کی کیفیت ہے ان کے پیارے ان سے رخصت ہوئے موسم کی شدت میں انتظامی کمزوریوں میں سہولتوں کی ادم دستیابی میں اللہ تعالی تمام ایمان والوں کی مغفرت فرمائے جو ہسپتالوں میں بیمار ہیں اللہ تعالی انہیں شفاہ تا فرمائے باقی لوگ جو تھوڑا سا موسم بدلتے خود بھی بدل گئے ہیں یاد رکھیں آپ میں کیا سیکھا اس سے ہمیں وہ ذہن میں رکھنا چاہیے یہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے ایک چھوٹا سا ٹیسٹ پیتالیس ڈگری اللہ کے ہاں کوئی بڑی چیز نہیں ہے آپ کے اس ملک میں پچاس ڈگری والے علاقے بھی ہیں جہاں گرمی ہوتی ہے اور پھر عرب کے سہرا کو شمار کیجئے قیامت کی گرمی کو سوچئے اور اپنے اندر کوئی مصبت اچھی تبدیلی لائیے تاکہ دنیا بھی کامیاب ہو آخرت بھی کامیاب ہو اور وہ تمام لوگ جو محبت بھائی چارے کے جذبے سے بغیر دکھاوے کے خدمت کر رہے ہیں اللہ تعالی انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے اس کے بعد آ جاتا ہے آج کا ہمارا یہاں کا موضوع عربی زبان میں جو لفظ ہیں اب فارسی اور اردو میں کہیں وہی ہیں کہیں تھوڑے سے بدل جاتے ہیں ڈر کا لفظ عربی کا نہیں ہے خوف حیبت دہشت خشیت یہ لفظ ہمیں ملتے ہیں لفظ خوف پیار کو ظاہر کرتا ہے یہ آپ کے لیے ایک تسلی ہے کہ آپ کو سمحالتا ہے دہشت اس خوف کو کہتے ہیں جس میں آپ کے حواس زائل ہو جاتے ہیں یعنی خوف کی وہ ایسی کیفیت کہ آپ کے اچھے یا کہتے ہیں نا کچھ کرنے کی صلاحیت یا کچھ سوچنے کی صلاحیت اس پر اثر پڑ جائے اور آپ کے وہ حواس زائل ہو جائے ہیں وہ ہوتی ہے خوف کی کیفیت جس کو دہشت کہتے ہیں کیا خوف ہمیں صرف در ہی بتاتا ہے ایسی بات نہیں یہ جس خوف کی بات کر رہے ہیں اس میں پیار ہے تحفظ ہے میرے لیے بھلائی ہے بہتری ہے اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کچھ مذاہب میں یہ تصور دیا گیا تھا کہ اس میں محبت نہیں ہے در گزر نہیں ہے سختی ہے وہ اپنے بندوں سے پیار نہیں کرتا یہ کسی نے دیا تھا تاثر پھر کسی نے یہ تاثر دیا تھا کہ نہیں اس میں پیار بہت ہے مگر وہ پیار ظاہر نہیں کرتا کچھ لوگوں نے یہ کہا پھر ایک اور آئے اور انہوں نے کہا نہیں یہ دونوں غلط ہیں وہ تو ہے ہی سراپا پیار یہ سراپا کا لفظ اللہ کے لیے ہم نہیں کہتے سرا سر کہلیں پیار اسلام نے آ کر صحیح تصور دیا اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ خوبیوں والا ہے کسی پر ظلم نہیں کرتا کسی کے ساتھ نائنصافی نہیں کرتا آدمی کو ڈر اس وقت ہوگا زیادتی کا جب پتا ہو کہ اگلے نے میرے ساتھ کچھ غلط کر جانا ہے رب تعالیٰ کے حوالے سے تو ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ مہربانی زیادہ کر دے مگر عذاب کے معاملے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ رتی برابر بھی کہیں ہم سے غلط کرے گا سوچا بھی نہیں جا سکتا یہ ایک بات یہ آپ نے سن لی آپ ایک خاتون ہے آپ کے ساتھ وہ بیٹھے ہیں دونوں افراد سے میں ایک سوال کر لیتا ہوں آپ یقیناً ماں بھی ہیں خود بیٹی بھی رہی ہیں بہن بھی ہیں بیوی بھی ہیں ان چاروں روپ میں اب مجھے یہ بتائیے آپ کے ساتھ خوف ہے یا نہیں خدا کا نہیں ان چاروں رشتوں کے حوالے سے ہوتا ہے شوہر سے ناراض نہ ہو جائیں باپ سے ماں سے کوئی تکلیف نہ پہنچا دوں بچے کے معاملے میں کوئی کمی نہ رہ جائیں ہے یا نہیں آپ مرتے ہیں آپ کے بھی رشتے ناتے ہیں یہ چیز آپ کے ساتھ بھی ہوتی ہے میں کوئی ایسی حرکت نہ کر دوں استاد ناراض ہو جائے والد ناراض ہو جائے ہوتا ہے یا نہیں بے شک اسا ہو پھر ہم لوگ پڑوسیوں کے حوالے سے بھی اتنی آواز نہ کریں کوشک قائد کریں یا ہمارے بارے میں بورا سوچیں بورا گمان کریں ہے یہ نہیں اس کو کیا نام دیں گے آپ خوف ہی کہیں گے نا بالکل تو یہ خوف بھلائی والا ہے یا آپ کو ضائع کرنے والا ہے بس یہ پہلی بات تو یہ سوچ لیں میں نے یہ بنیاد قائم کر کے گفتگو جس پہ چلانی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کریم رحمان ہے رحمان رحیم ہے اس کے یہ جو رحمت کے حوالے سے صرف ایک جملہ سن لیجئے اور باقی باتوں کو سوچتے رہیے کہا جاتا ہے اس کی سو رحمتیں ہیں کتنی سو رحمتیں دنیا میں صرف ایک رحمت ظاہر ہوئی ہے نینانوے قیامت میں ہوں گی سبحان اللہ جب ایک رحمت پر یہ عالم ہے نینانوے پر کیا عالم ہوگا عالم صاحب اجازت ہو آپ کی تو ایک کالر ہے جب آپ سے سوال لے لیتے ہیں اسلام علیکم جی اسلام جی تو بہی سے بات کر رہا ہوں لیکن مرا نام ہے جی میں اگر صدقے میں بکرا تیوہ کرتا ہوں تو کیا اس کا گوشت میں خود بھی تھا سکتا ہوں یا نہیں اچھو صدقہ اپنے اپنی جان کا جو معنی ہے وہ ہو یا ویسے ہی محبت سے کہہ رہے ہیں صدقہ سن لیجئے ایک ہوتا ہے صدقہ واجبہ ایک ہوتا ہے صدقہ نافلہ میں نے اپنی جان کے لیے کسی چیز کے لیے مان لیا میرا اللہ تعالیٰ یہ کام کر دے تمہا اللہ کی راہ میں جانور یہ صدقہ آپ نے مان لیا اس صدقے میں سے جانور کی کوئی چیز بھی آپ استعمال نہیں کر سکتے نہ کھال نہ پائے نہ سیری نہ گوشت نہ دود کوئی چیز بھی آپ نے کر سکتے ٹھیک ہے ایک صدقہ نافلہ عقیقہ بچے کا ماں باپ بھی کھا سکتے ہیں رشتہ دار بھی کھا سکتے ہیں قربانی ہے تو جب قربانی کر دی آپ نے حلق پچھوری چلا دی وہ قربانی ہو گئی اب جتنا ہے وہ سب صدقہ نافلہ ہو گیا خود کہیے غریبوں کو دیجئے یا آپ رشتہ داروں دوستوں کو دیجئے یہ مختصر جواب صحیح بات جی اس میں صرف یہ کہ سو رحمتوں کو جب میں سوچتا ہوں میں بہت چھوٹا تھا یار ایک نوول چھوٹا سا اس کا پہر اگر آپ ذہن میں ہے بچے کی ماں مر جاتی ہے شوہر بچے کو سوچتا ہے کہ مجھے اب اس کو زیادہ پیار دینا ہے اس کی ماں نہیں ہے باپ جو ہوتا ہے بچے کا اس کی ماں نہیں ہے مجھے اس کا خیال رکھنا ہوگا مجھے اپنے آپ پر قابو رکھنا ہوگا اپنے غصے کو دبانا ہوگا وہ آتا ہے کام سے بچہ اس کو لپٹ کے پوچھتا ہے کچھ باتیں کرتا ہے اس کے ذہن میں کچھ تھوڑی سی پریشانی بھی ہوتی ہے تو کچھ اس کو جواب دیتا ہے کچھ نہیں دیتا بچہ کھیلنا چاہتا ہے بات کرنا چاہتا ہے یہ اس سے زیادہ نہیں کر پاتا کچھ جواب دیتے دیتے اس کو غصہ آ جاتا ہے یہ اس کو ایک چپت لگا دیتا ہے بچہ رہتے ہوئے اپنے دوسرے کمرے میں چلا جاتا ہے چند ہی لمحے کے بعد اس کو خیال آتا ہے یار میں نے کیا کیا میں نے تو اس کا خیال رکھنا تھا میں نے اس کو الٹا چپت لگا دی تو وہ اس کو احساس ہوا وہ اٹھ کے جاتا ہے اس کی طرف تو دیکھتا ہے کہ وہ اس کے کھلونوں کے ساتھ سو چکا ہے تو وہ اس کو بہت زیادہ پیار کر رہا ہوتا ہے اور سوچتا ہے جب اللہ نے میرے دل میں اتنا پیار رکھا ہے تو اس کی بارگاہ میں اپنے بندوں کے لیے کتنا پیار ہوں سمجھنے کے لیے بات تو پہلی بات جو ذہن نشین کرنی ہے ذہن نشین کا مطلب ذہن میں بٹھانی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالی جبار ہے قہار ہے عزیز ہے ذنتقام ہے قادر ہے سب کچھ روا ہے مگر کری ہمیں اس سے کیوں ڈرنا ہے اس لیے کہ وہ ہمارا رب ہے ہم نے اس کو لازی رکھنا ہے تو اس نے خود میربانی کی ہے بتا دیا ہے کہ میں کن باتوں سے ناراض ہوتا ہوں بہت بڑی میربانی ہوتی ہے بتا نہ ہو کہ کونسی بات جناب بتا دیا ہے اب اس کے باوجود میں نہیں سنبھلتا ہوں تو میں دو باتوں کا اظہار کر رہا ہوں یا تو میں اللہ سے محبت نہیں رکھتا اور یا پھر یہ کہ میرے نزدیک اس کی اہمیت نہیں ہے دو ہی باتیں ہیں میں خواب میں ڈر جاتا ہوں دراؤنے خواب سے ڈر جاتا ہوں اللہ سے نہیں ڈرتا میں برتن توڑنے سے ڈر جاتا ہوں اس کا حکم توڑنے سے نہیں ڈرتا سوچا جائے میں انسان ہوں اچھا مظاہرِ قدرت ہیں یہ موزی جانور کیڑے مکوڑے اور تھوڑا سے چیز ڈڑ رہی ہو تو میں کیسے ڈر رہا ہوتا ہوں زمین تھوڑی سی ہل جائے میں ڈر جاتا ہوں اوہ میں اگر تیزی آجائے جس کو آندھی کہتے ہیں میں ڈر جاتا ہوں طوفان ہے میں ڈر جاتا ہوں جھٹکا لگ جائے ڈر جاتا ہوں میری کیا کہتے ہیں برداشت ہے کتنی میرے سر میں درد ہو جائے اللہ تعالیٰ ٹھیک نہ کرے کون ٹھیک کر سکتا ہے تو مجھے اس سے پیار کرتے ہوئے اس کا کہنا ماننا چاہیے یہ خوف کا احساس اچھا پھر مجھے ماں نظر آتی ہے رحمان رحم ماں کے لیے اس کے لیے میں سوچتا ہوں اس کی شان کی ایک چھلکی اللہ تعالیٰ کونسی ماں ہیں جو اپنے بچے کے لیے باوجود ہزار غلطیوں کے ایسا سوچے کہ میں اس کو مار دوں کوئی نہیں ہوگی جس نے اپنے ہاتھ سے برطن بنایا وہ توڑنا چاہے گا کبھی نہیں اس رب تعالیٰ کے لیے ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ وہ زیادتی کرے گا نائنصافی کرے گا نہیں اور پھر یہ جملہ جو آپ کہتے ہیں کہ ستر ماں مل کر اتنی مہربان نہیں ہو سکتی جتنا اللہ تعالی مہربان اب میں دوسری بات آپ کو سناتا ہوں یہ جو ڈر ہے یہ بلا شبہ تعمیر کرتا ہے مجھے بتائیں آپ کو اگر کھانے پینے میں ڈر نہ ہو تو آپ کو یہ ریایت رکھیں گے کتنا کھانا ہے کیا کھانا ہے پتا ہے اگر آپ کو ڈر نہ ہو اپنی سے بگڑنے کا تو آپ کیا حال کر لیں گے ٹریفک ہے سڑک پر چل رہے ہیں پیدل بھی چل رہے ہیں گاڑیاں بھی سب کچھ وہاں اگر ڈر نہ ہو تو کیا حال ہوگا ایسے پاکستان میں تو ڈر نہیں ہے اور حال دیکھ رہے ہیں ہم لیکن ہمیں سوچنا چاہیے کیونکہ ہمارے رمضان میں ویسے بھی روزے کی وجہ سے کچھ لوگ آؤٹ ہو جاتے ہیں ایک مثال میں نے دی آپ کو اسی طرح اسکول میں چلے جائیے ادارے میں ٹائم آٹھ بجے کا چار بجے چھٹی ہو نہیں وہاں ان کے اگر ہمیں رولز کا اور وہ قانون کا ڈر نہ ہو بتائیے چلے گا یہ چیزیں سمجھ سمجھنی چاہیے اسلام علیکم جی کون صاحبہ میں فیصلہ بات سے بول رہی ہوں اور صدرہ بول رہی ہوں میرا علامہ صاحب کی سوال ہے جی جی کہ شیعتین ہیں جو جنات وغیرہ جو ہوتے ہیں جب گھروں میں تاہل ہو جاتے ہیں گھر میں ٹکھاتے ہیں تو یہ انسانوں کو طرح سے تنگ کرتے ہیں اور میرے گھر میں ہی بہت زیادہ پیسوں کو چُراتے ہیں پیسے اٹھاتے ہیں بہت زیادہ مالی نقصان بہت ہاں کی طرح سے رہن ہو جاتے ہیں کہ مرے گھر میں ہی بھی میں یہاں پر بھی پرس رکھوں دراز میں رکھوں لوگ میں رکھوں رکھوں وہاں سے بھی پیسے اٹھاتے ہیں ہمارا بہت زیادہ کو دکھتے ہیں تو بچھلے کے لیے میں کوئی صورت بتانے یا کوئی ہیں اس چیز پرہ حسنی اچھی چیزیں چیزیں اچھا ہنچے چلے جائیں بہتر صحیح ہے اپنے آپ کے سوال اس کا حسنم لیتے ہیں سمجھے آپ تو رب تعالیٰ کے لیے سوچیں ایک ادارے میں دیر سے جاؤں گا بغیر اطلاع کے چھٹی کروں گا نکال دیا جاؤں گا مگر رب تعالیٰ کی نافرمانی کے باوجود ناشکری کے باوجود اور کی نعمتیں بن نہیں ہوئے چار پانچ دن ذرا شدت آئی ہے موسم میں کتنوں کو خدا یاد آیا شکایت تو وہ کرے جو حق ادا کر رہا ہے بے شک فوراں کیا ہے اللہ کو نظر نہیں آ رہا محاذ اللہ اس طرح کے جملے کہہ دیتے ہیں ہم نے اللہ تعالیٰ کا کیا حق ادا کیا ہے قیامت کے دن کے حوالے سے میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بندہ جائے گا اللہ کی بارگاہ میں اس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوگا کوئی گناہ قیامت کے دن اللہ فرمائے گا اس کو میرے فضل سے جنت میں لے جاؤ وہ بندہ کہے گا یا اللہ فضل کا کیا سوال ہے میں نے تو کوئی گناہ کیا ہی نہیں تو عدل ہے عدل میں نے گناہ نہیں کیا لہٰذا جنت اللہ نے فرما اچھا ہے اس کو میرے عدل سے دو زخمے لے جاؤ اللہ فرمائے بڑا حیران ہوگا کیا مطلب فرما میں نے اتنی نعمتیں دی ہیں کس نعمت کا حق ادا کیا ہے اللہ فرمائے اللہ فرمائے جو کروایا اس پر میں دے رہا ہوں تو نے کیا حق ادا کیا ہے تو جس کی بھی ہوگی نا بخشش فضل پر ہوگی تو ہمیں پتہ ہے اگر اللہ کے عدل کو سوچے شکایت تو وہ کرے نا جس نے حق ادا کیا ہو عدل تو تب مانگیں ہمیں تو اس کا فضل پاننا ہم اس کا عدل صحیح نہیں سکتے کیونکہ ہم کچھ کر نہیں رہے مجھے یہ شکایت ہو جی میرے پاس پیسے کم کیوں ہیں میرا گھر چھوٹا کیوں ہیں میرے پاس سواری کے لیے اچھا وہ انتظام کیوں نہیں ہے میں نے اللہ کے لیے کیا کیا ہے دوسروں کو دیکھ کے اگر میں رشت کی حاصل کر رہا ہوں وہ دوسرا اس کا پہلو آ جاتا ہے کہ جائز ہے نا جائز ہے لیکن میں نے کیا کیا ہے مجھے اللہ تعالی نے آنکھیں دیں کان دیئے ناک زبان دانت ہاتھ پاؤں میں نے کیا کیا ہے میں اس سے مطالبات تب کروں تو مجھے ڈرنا ہے کہ میں نے ان آنکھوں کا غلط استعمال کر لیا ہے مجھے ڈاکٹر کہہ رہا ہے ویلڈنگ والی وہ جو سپارکنگ ہوتی ہے نا وہ دیکھو گے تو آنکھوں پہ اثر پڑے گا سورج گہن لگ جائے وہ سولر اکلپ ہو یا مون اکلپ جو بھی کہتے آپ اس کو دیکھو گے یہ ہو جائے گا تو میں ڈاکٹر کے کہنے پہ وہاں جناب گلاسز بھی لگا رہا ہوں اس کے بچت کر رہا ہوں اللہ نے جب مجھے بتایا جس نے مجھے بنایا تو میں کیوں احتیاط نہیں کر رہا صحیح یہ دیکھو اتنا اس حد تک ٹھیک ہے یہاں آگے غلط ہے اللہ نے کاروبار خرید و فروغ جائز کیے ربا یعنی سود انٹریس مارک اپ حرام کیا نہیں جاؤ در اللہ تعالیٰ فرماتا ہے غیبت نہیں کرو جس طرح مردہ بھائی کا گوشت کھاتے ہو پسند کرو گے نہیں کرو گے تو یہ اسی طرح ہے چغل خوری نہ کرو یہ افواہ ترازی جو لوگوں کو بہکانا دیکھو یہ نہیں کرو جھوٹ نہ بولو کونسا غلط حکم دیا ہے ہاں حکم میں میری بھلائی ہے اس نے مجھے بنایا وہ میرا بھلائی وہ رحمان ہے بے شک نہیں وہ کیا ہے بز اللہ مللہ بید نہیں سب بز اللہ مللہ بید سوچا بھی نہیں جا سکتا وہ کسی پر ظلم کرے ناانصافی اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم جی کون صاحب سوال کیجئے گا میرا سوال یہ ہے پہلے تمہا اللہ مللہ بھلائی ہے اسلام علیکم اللہ مللہ بھلائی ہے سر میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہمارے دل میں اللہ کا خوف ہے کیا علامت ہوئی جی جی کہ اگر خوف نہیں ہے ہمارے صرف کہہ دینے سے کہ میرا دل میں اللہ کا خوف ہے تو چاہاں اس سے خوف پیدا ہو جائے گا یا اللہ کی طرف سے خوف پیدا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کو جواب دیتے ہیں سوال کبھی اور پہلے ہمیں کہا جا رہے ہیں کہ ایک بریک لے لی جائے تو ایسا ہے کہ اس سے پہلے بریک لے لیتے ہیں اور بریک سے واپس آئیں گے تو اس سے پہلے بھی ایک سوال کیتے ہیں کالر نے ان کا جواب بھی لیتے ہیں اور آپ کا بھی جواب دیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید اور آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے خشیت الہی یا اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف اور اسی موضوع پر گفتگو بھی جاری ہے اگر آپ کے ذہن میں بھی اس سے متعلق کوئی سوال ہے تو سکرین پر دیوے نمبر کو ڈائل کیجئے اور اپنا سوال پوچھ لیجئے علامہ کوکب نورانی صاحب سے علامہ صاحب اس سے پہلے کہ ہم اسی ٹاپک کا اگلا سوال کریں ہمارے دو کالرز نے جو سوالات پوچھے سے ان میں سے ایک جو خاتون نے سوال کیا تھا کہ شیعتین یا جنات اگر گھر میں ہوں اور چیزیں اٹھا رہے ہوں چرا رہے ہوں بلکہ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اسے صورت میں کیا کچھ پڑھنا چاہیے انہوں نے کیسے یہ گمان کر لیا ایزیوم کر لیا کہ جی وہ شیعتین ہیں یا جنات ہیں اور نقصان کر رہے ہیں اصل میں ہمارے معاشرے میں کچھ باتیں پھیلہ اتنی دی گئی ہیں کہ لوگوں نے ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا ہے شیعتین ہوتی ہیں روحیں بھی ہوتی ہیں اور انسانوں میں جنوں میں بھی ہوتے ہیں شیعتین الجنیولنس چونکہ قرآن میں آیا ہے اور کبھی کبھی یہ کچھ گھر کے اپنے لوگ بھی ہو جاتے ہیں جو جن بن جاتے ہیں ہاں جی اور ہم دیکھیں یاد رکھیں جن کو چوری کرنے سے کیا فائدہ وہ ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ رکھ دے گا آپ کو پریشان کرنے کے لیے یہ تو سمجھ آتا ہے چوری اس نے کیوں کرنی ہے اور اگر اس طرح جن پیسے ویسے لاتے ہوتے تو دنیا کا ہر شخص جن قابو کر کے میرے خلال ملٹی ملینر بنا ہوتا یہ باتیں بنائی ہوئے ہاں ایسے اثرات ہو جاتے ہیں اس میں کبھی کبھی کوئی حرام کام یا کوئی غلط چیز رکھ دینے سے غلط چیز پڑھ دینے سے جن کے کپڑوں پہ داغ لگ جاتے ہوں کپڑے کٹ جاتے ہوں تو تین مرتبہ آیت القرصی پڑھ کر رکھے چیزیں اپنی اور گھر میں روزانہ آزان کہلوائیں جہاں آزان کی ہوا جہاں تک جاتی ہے شیطان بھاگ جاتے ہیں جن کی کیا مجال کے بروکے گا یہ کلمہ اتنا یا العلی یلعظیم ساتھ ملا لیں تو اور برکت یہ بہت زیادہ پڑھیں نظر اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیں اور اس میں پاک نہ پاک کی بھی کوئی شرط نہیں ہے وضوع بے وضوع پڑھ سکتے اور ویسے تین دفعہ جو آپ نے آیت القرصی کا بتایا وہ پڑھ کے چیزیں رکھیں تو اور گھر میں آزان کہلوائیں انشاءاللہ شکایت ختم ہو جائے گی اور خام خواہ اس طرح کے لفظ نہ بولیں ایک اور سوال ہے جو کہ کالر نے پوچھا کہ ہمارے اندر اگر خوف خدا ہے تو اس کی علامات کیا ہو سکتی ہیں سوال جس نے کیا ہے توجہ نہیں کی سوال کر لیا توجہ نہیں کی وانہ سامنے کی بات ہے میرا ہاتھ کس طرف اٹھے میری نگاہ کس طرف اٹھے یہ احساس مجھے رہے گا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میں نے اسے جواب دینا ہے میری ہر چیز سمجھ جائے گی ٹریفک کا جو قانون توڑتا ہے کیمرہ آج کل یہ ہی ہے نا کیمرہ لگے کیمرہ دیکھ لے گا ہو سکتا ہے میں وہ جو کانسٹیبل ہے یا جو بندہ کھڑا کیا اس کو کیا کہتے ہیں سارجنٹ اس کی نگاہ سے بچ جاؤں گا کیمرہ دیکھ لے گا یار انسان کے پاس کیمرے کے لیے تو اتنا اس کے پاس احساس ہو اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی نہیں سملتا ہے آدمی علامات یہی ہوتی ہیں کہ اس کو احساس رہتا ہے ہر لمحے کہ مجھ سے غلطی نہ ہو جائے اور اگر ہو جائے تو فوراں توبہ کرتا ہے انتظار نہیں کرتا کہ ابھی اور کرلوں پھر کرلوں گا اکٹی توبہ فوراں کرتا ہے کیونکہ اس کو نہیں پتا کہ اگلا سانس میری زندگی میں ہے یا نہیں ہے تو مجھے ہر لمحے یہ احساس رہے کہ میں نے اللہ کے پاس جانا ہے بے شک اپنے احمال کا جواب دے ہونا ہے یہ احساس رہنا ایمان کی علامت ہے اور ایمان ہے تو پھر خوفِ الٰہی ہے ورنہ نہیں بے شک سلام صاحب یہ قرآن کریم کی تعلیمات میں جگہ جگہ جاتا ہے اے ایمان والو اللہ سے دھرو اور جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اور جتنی تم طاقت رکھتے ہو تو یہ ڈرنے کے الفاظ مومنین کے لیے یا ایمان والو کے لیے آئے ہیں تو اس کی اگر وضاحت فرمائے کہ کیسے انسان ڈرے اور کس طرح اللہ رب العزت سے محبت بھی کرے وہ اس حوالے سے میں آپ کو دو طرح سمجھاتا ہوں گے بات تاکہ میرے وہ ناظرین جو کسی غلط فہمی میں وہ بھی اور جو خوش فہمی میں وہ بھی اتق اللہ اتق اللہ اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو حضرت سیدنا جہانگیر مخدوم جہانگیر اشرف سمنانی وہ فرماتے ہیں لوگ گناہ کرتے ہیں تو ڈرتے ہیں اللہ سے کہ کہیں یہ گناہ میرے سامنے نہ آ جائے مجھے اس کی وجہ سے کچھ دیکھنا بھگتنا نہ پڑ جائے تو وہ دراصل اللہ سے نہیں ڈر رہا ہوتا اپنے گناہ سے ڈر رہا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ گناہ نہ کرو پھر بھی اس سے ڈرو کہ وہ بے نیاز ہیں بے پرواہ ہیں یہ ایک مفہوم دوسرا یہ سمجھایا جاتا ہے کہ مجھے کوئی چیز بہت عزت والی یا پیاری ہو اور کوئی اس کی توہین کرے بھلے وہ میرے کتنے قریبی ہو آپ کے پاس کوئی تبرک کی چیز ہے جس کو آپ محبت اور عقیدت سے رکھے ہوئے ہیں آپ کے گھر میں یا ملنے والوں میں کوئی اس کی توہین کرتا ہے آپ کا کیا ریاکشن ہوگا کیا رد عمل ہوگا ملکل برداشت نہیں چونکہ آپ کی عقیدت ہے محبت ہے آپ اس شخص سے کہیں گے ٹھیک ہے بھئی تمہارا رشتہ مجھ سے جو کوئی ہو میں یہ چیز برداشت نہیں کر سکتا توبہ کر لیتے ہو تو ٹھیک ہے ورنہ آج کے بعد مجھے شکل نہ دکھانا ملکل ہے صحیح میں بات نہیں کرنا چاہتا تم سے یہ ہمارا رویہ ہوتا ہے اور ہونا چاہیے جہاں پر عقیدت کی بات ہے ایمان کی بات ہے اور صحیح ہو تو جب میں اپنے حوالے سے اتنا پوزیسف اور اتنا زیادہ غیرت مند غیور بنتا ہوں اللہ تعالیٰ نے جس ہستی کی خاطر کائنات بنائی اپنا وہ حبیب دے دیا ہمیں سبحان اللہ مابوب نہیں دیا جاتا اس نے وہ بھی دے دیا فرما دیکھو مابوب دے دیا ہے اب اس کی بے عدوی نہ کرنا اللہ ان کو ناراض نہ کرنا ورنہ مجھ سے ڈر ہو تھانے دار کو ناراض کرے گا کوئی اس کے دوست کی وجہ سے کسی سے وہ جیل میں ڈال دے گا اللہ کو ناراض کرے گا تو اللہ تعالیٰ پھر وہ عذاب اس کے لیے تو رعایت کا تصور نہیں وہی جو غفار ہے ستار ہے رحمان ہے رحیم ہے اور وہ جببار اور کہار بھی ہے میں شک اگر آپ کی چاہتے ہیں تو آپ کالر سے سوالیں لیتے ہیں اسلام علیکم علیکم کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں میں اشارجہ سے بات کر رہا ہوں میرا نام روشن خان ہے آپ کا سوال کیا ہے سوال میں نے یہ ہے جسے کہتے ہیں کہ آدمی جو ہے جتنا بھی گناہدار ہو تو نماز جو ہے نماز کسی صورت میں بھی معاف نہیں ہے چاہے بیمار ہے اشارے سے پڑا ہے اور گناہدار اگر زیادہ ہے اس نے بہت گناہ کیے ہیں تو کیا اللہ سے جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو آندہ وہ گناہ نہیں کرے گا تو ان نمازیں جو قضا ہوئی ہیں کیا وہ بھی اسی میں معاف ہو جائیں گی کی نہیں اچھا سیئے ہمیں اس کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے میں نے پہلے آپ کو کہا میرے سر میں اگر درد ہو خا کسی وجہ سے ہو مجھے سامنے دنیا کی مہنگی سے مہنگی دوائیں موجود ہیں اللہ شفا نہ دینا چاہے ملکل بھی کچھ نہیں ہوگا میں اس درد کی کیفیت میں کیا دنیا انجوائے کر سکوں گا ملکل نہیں کوئی مجھے ذائقے کوئی مناظر کوئی چیز متاثر کر سکے گی ملکل نہیں تو میں سوچوں میری حیثیت کیا ہے میں جنگل میں ہوں پیاس سے تڑپ رہا ہوں ایک گھونٹ میری زندگی ہے مل جائے میں اگر وقت کا بادشاہ ہوں تو میں اس وقت بادشاہ ہی دے دوں گا کہ مجھے ایک گھونٹ دے دوں وہی پانی جو اندر گیا ہے باہر نہ نکلے رستہ اس کا بند ہو جائے اور میری جان اٹک جائے میں اس وقت بھی تمام دنیا کی دولت دے کے چاہوں گا کہ میری یہ تکلیف دور ہو جائے ایک گھونٹ یہ ہے میری بسات اور میری حالت نہ ملے تو نہ نکلے تو میں انسان کس چیز پر یہ کہوں کہ مجھے سرکشی کرنے دو منمانی کرنے دو مجھے تو ڈرنا چاہیے مجھے کہا گیا یہ پھل ہے دیکھو آنکھیں کس لیے دیئے ہیں مجھے یاد ہے سکول میں چھوٹے تھے کہانی تھی طبیب آج کل ہمارے حکیم کہہ دیتے ہیں حکیم کا مطلب دانا شخص ہوتا ہے حکیم اللہ کا نام ہے وہ عبدالحکیم ہوتا ہے لیکن طبیب کو چونکہ دانا ہوتا ہے تو حکیم کہہ دیتے ہیں کیا حکیم صاحب کے پاس ہی میرے پیٹ میں سخت درد ہے کیا کھایا تھا آنکھا جی وہ روٹی تھی جلی ہوئی اور تھوڑی سی وہ سخت زیادہ جل گئی تھی وہ کھالی تھی تو حکیم صاحب اندر گئے اور سورمیدانی سلائی کے ساتھ لے آئے کیا مطلب آنکھیں تھی تو جب دیکھا تھا جلی ہوئی تو کیوں کھائی تھی اس کا یہ انجام ہونا تھا کوئی سمجھانے کے لیے مثال جو دی تھی کیوں کہ اے انسان تیرا بھلا تیرا برا تیرے سامنے رکھ دیا گیا تجھے رہنمائی کر دی گئی ہے بتا دیا گیا اس میں تیری بھلا ہی ہے اس میں تیرا نقصان ہے تو منقصان کی طرف جاتے ہوئے درتا کیوں نہیں ہوں جب میں جا رہا ہوں پھر مجھے آگے جواب بھی دینا اس میں اگر ہمارے آج کل کے معاشرے میں بھی بہت دیکھا جاتا ہے کہ لوگ ہمارا رب تو رحمان ہے یا ہمارا رب تو رحیم ہے وہ تو ہمیں ازاد دے گا ہی نہیں اور یہ نوجوانوں میں بہت عام ہے اور یہ ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں سالوں سے بچپن سے ہم بھی سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ نہیں نہیں ہمارا رب بہت رحمان رحیم ہے اس سے کون سا تصور عذاب کا وہ تو ہماری جیسے آپ نے پہلے ہی فرمایا کہ ستر ماہوں سے زیادہ ہمیں عزیز ہے تو اس تصور کو کیسے معاشرے سے ختم کیا جائے تو اس کے لئے کوئی طرح یعنی کہ آپ نے کملا کہہ دیا کہ ستر ماہوں سے زیادہ ہمیں عزیز ہے وہ ستر ماہوں سے زیادہ ہمیں پیار کرتا ہے یعنی ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ جو تصور لے کے اپنی زندگی میں آکے بڑھ رہے ہیں کہ گناہ کر لیا تو کیا ہوا اللہ رب العزت معاف فرما دیں گے اور اس ایک خیال سے ہم گناہ کیے جا رہے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو کس طرح سے روکنا چاہیے بے شک وہ رحمان رحیم ہے لیکن اس نے ہمیں گناہ کی اجازت تو نہیں دی اللہ سے محبت نہیں ہے ایسی بات کرنے والے کو یا پھر یہ کہوں گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عزت نہیں کر رہا اللہ اتنا جملہ کہنے سے پہلے بلا شبا انا عند ذن عبدی بھی اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں یعنی وہ جیسا میرے بارے میں گمان کرے گا میں ویسا کروں گا لیکن کیا اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ برائی سے خوش ہوتا ہے بالکل نہیں فضول خرچی کا ذکر آ جائے برائی کا ذکر آ جائے ظلم کا ذکر لا يحب الظالمین آئے گا وہاں لا يحب المفسدین آئے گا لا يحب الخائنین آئے گا قرآن میں وہی ہے کہ نہ خیانت کو پسند کرے گا نہ فساد کو پسند کرے گا نہ برائی کو پسند کرے گا وہ جب خود کہہ رہا ہے مجھے تقوی پسند ہے میں شکل کیوں تمہاری بھلائی ہے اس میں اللہ تو ضرورتوں سے غراغراز سے پاک ہے ہاں میں اس کی رحمت سے کسی کو مایوس نہیں کروں گا وہ خود فرماتا ہے قَتَبَ عَلَى نَفْسِهِنْ لَحْمَا اس نے اپنی ذمہ کرم پر لیا ہوا ہے نفس پر اپنے یہاں نفس مراد ذمہ کرم اس کی ذات اس نے اس پر رحمت کو لکھ لیا ہے واجب کر لیا ہے اسی کا فرمان ہے لَا تَقْنَتُو مِنْ رَحْمَتِ اللَّهِ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا اسی کا فرمان ہے اُدْعُونِ مجھ سے مانگو اَسْتَجِبْ لَكُمْ میں تمہارا کروں یہ جتنی آیات ہیں یہ مجھے امید دلاتی ہیں مگر ایمان کیا ہے یہ جملہ سن لیجئے آپ کو اگر سمجھا جائے ایمان خوف اور رجا امید اور خوف کے درمیان یہ ہونا چاہیے کہ مجھے سب سے پہلے جنت میں جانے کا حکم ملے گا اور میں ہی وہ ہوں جس کو سب سے پہلے دوزت میں جانے کا حکم ملے گا یہ کیفیت ہو ہوتا کیا ہے کہ انسان اب آپ سوچیں فطری طور پر آ جائیں نیچر وائز عقلی طور پر یا کھلی چھٹی دی جائے پورا ٹھوٹل پیار دے دیا ہے تو اس میں کیا ہو جاتا ہے بگاڑ پیدا کسی نہ کسی درجے کا بگاڑ ضرور آتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے آئے یا اکھٹا آ جائے پھر وہ سرکشی کی کیفیت یا یہ کہ وہ کیا کہتے ہیں اوور ہونا یہی کہتے ہیں آپ کے ہاں یعنی اوور ہونے کا مطلب بڑھنا ایسا تجاوز کرنا جو ناقابل ہے بردار ہر سے آگے بڑھ جانا وہ ہوتا ہے اجازت ہوتا ہے اجازت ہوتا ہے جرور اسلام علیکم جی والے سلام کون صاحب ہیں اور کہاں سے بیٹی منڈی باودین سے بول رہا ہوں اجاز مانگٹ سوال کیا آپ کا بیٹے سوال میرا یہ ہے کہ ہمارے گاؤں میں دو مسجدیں ہیں تو دونوں امام صاحب وہ اپنی انار کے بلبوتے پہ ایک دس منٹ روزہ پہلے افسار اکرا دیتا ہے دوسرا دس منٹ بہت میں اکرا دیتا ہے تو وہ صویرے جبکہ سہری کا ٹائم ایک ہے تو ایک دس منٹ پہلے اعلان کر دیتا ہے کہ روزہ بند کر دو دوسرا دس منٹ بات میں کر دیتا ہے بلکہ صرف ان کی آپس کی انار کی وجہ سے وہ ہمیں دسترد کر رہے ہیں آپ کیوں دسترد ہو رہے ہیں ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ بھائی صاحب آپ کیوں دسترد ہو رہے ہیں آپ کو خود کوئی ٹائم رکھنا سمجھنا نہیں آتا جی آتا ہے لیکن ان کی جی وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ لوگ ان سے رابطہ نہیں کرتے آپ لوگوں نے مسجد کے اماموں کو ایک ایسا سمجھا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے بس ان کا کام آدمی جا کے ان کے پاس پیار سے بیٹھیں ان کی بات سنیں گئے ہیں ان کی آتا ہے ہم نے ان دونوں کو ایک گروپ نے دوسرے کو نکالا ہے دوسرے ہم متدی کے پیچھے امامت متدی امامت کرا رہے ہیں سر امام کے پیچھے پاڑے ہی نہیں رہے اللہ تعالیٰ کر ان کو ہدایت دے اللہ ہدایت دے ان کو جو ایسا کر رہے ہیں اگر وہ واقعی جانبوش کے کر رہے ہیں تو ان کو نہیں معلوم کہ وہ ظلم کر رہے ہیں اور یہ کسی امام کا یا دیندار کا شیوہ نہیں ہونا چاہیے اس کو دوسروں کے لیے بہترین نمونہ بننا چاہیے بجائے اس کے کہ وہ اس طرح بنے ایسے شخص پھر یقیناً ظالم کہلائیں گے اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے جی میں نے اس لیے اس سوال میں لے لیا ان کو کہ وہیں بات پوری ہو جائے بات جو ہماری چل رہی تھی وہاں پر کہا میں نے توڑا تھا اس کو اور ہو جاتے ہیں اور کسی کی طرف چلے جاتے ہیں جب کچھ زیادہ پیار کرتے ہیں تو ہم لوگ آپ نے اس قیفیت کو سمجھ لیا میں اور کھلے لفظوں میں نہیں کہہ رہا مثلاً تھوڑا سا رکھ رکھاؤ ہوگا عدب آداب ہوگا تو چھٹی ہو جائے گی بے دھڑک چلے آئیں گے بے دھڑک ان کو کوئی پھر وہ نہیں رہے گا ہر ایک کا معاملہ ایک جیسا نہیں ہوتا یہ بہت سخت مرحلہ ہوتا ہے کہ آپ قریب ہو جائیں اور پھر بھی آپ آداب میں رہیں اس میں رہیں اچھا یہ تو ہو گیا اور یہ ہے کہ بالکل ٹھکرا دیا اس میں وہ بجائز اپنے آپ کو سنبھالنے کے اور بگڑ رہا ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ مجھ سے کہیں غلطی ہوئی ہے میں اصلاح کروں تو اصلاح کی بجائے وہ اور خرابی میں جاتا ہے تو ہمیں یہ جو کیفیت دی گئی ہے نا کہ خوف اور امید میں اتنا بھی نہ مایوس ہو جاؤں یا میری وہ حالت بھی نہ ہو جائے کہ نہیں میں نے تو بخشہ نہیں جانا میں نے تو جانا ہی دو زخمیں میں نے تو مرنا ہی ہے جی دوبنا ہی ہے وہ بھی نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالی رحمان رحمت توبہ وہ ایک بڑا اچھا جملہ میں نے کسی سے سنا تھا ننانوے غلطی ننانوے کام کریں آپ اچھے نائنٹی نائن ٹائم آپ اچھے کام کریں ایک آپ سے غلطی ہو جائے تو جو بگڑ جاتا ہے اس کو انسان کہتے ہیں صحیح آپ کی وہ ننانوے خوبیاں بلا دے گا اس ایک غلطی کو پکڑ لے گا بالکل اس کو انسان کہتے ہیں ننانوے غلطیاں ہو جائیں اور ایک بار آپ نے توبہ کر لی ہے تو جو معاف کر دیتا ہے اس کو رحمان کہتے ہیں سبحانہ سبحانہ وہ اب اس قیفیت کو دیکھا جائے تو اللہ تعالی یقیناً رحمان بھی ہے وہ قہار بھی ہے بے شک مجھے جو کرنا ہے وہ یہ کہ میں اس کو ناراض کیوں کروں مجھ پر تو اس نے کرم ہی کرم کیا ہے بے شک تو وہ لوگ جو یہ چاہ رہے ہیں کہ نہیں صرف رحمان کا تصور رکھیں اور نافرمانی کرتے رہیں تو نافرمانی تو نہیں میں بتا ہے کہ اس کا موڑ خراب ہو جائے گا یہ مجھ سے بات نہیں کرے گا میرا دوست ہے میرا پیارا ہے تو میں اس کا لحاظ کرتا ہوں مجھے رب کا خیال کیوں نہیں آتا تو یہ لیبرٹی لینا یہ بہت زیادتی ہے اپنے ساتھ وہ رحمان ہے مگر اس کے رحمان ہونے کا تقاضہ میرے لیے کیا ہے کہ میں اس کا عدب کروں اس کو ناراض نہ کروں ٹھیک ہے نا اسی طرح وہ قہار ہے میں دعوت نہ دوں آزا آپ کو دعوت باپ میں غصہ بھی ہے پیار بھی ہے کیا اس کے غصے کو دعوت دیں گے آپ کبھی نہیں کوشش کریں گے جی نہیں نہیں کریں گے استاد میں پیار بھی ہے غصہ بھی ہے میں غصے کو دعوت دینے کی کوشش کروں گا تو یہ جو لیبرٹی لینا اس طرح یہ اس کے قہر کو دعوت دینا ہے کہ میں اس کا کہنا تو نہیں مان رہا اور وہ کر کے یعنی ایکسپولائٹ اپنے آپ کو کر رہا ہوں نا میں اپنے آپ کو کر رہا ہوں نا کہ میں اس سوچ کے کہ نہیں جی اب میں جتنے اپنے آپ کو سپوائل کروں اس لفظ کے ساتھ جو بھی ایسی کیفیت لے آؤں تو یہ میری غلطی ہے اور جب ہم سپوائل ہو جاتے ہیں پھر ہمیں دوسری جگہ ایڈجیسمنٹ مشکل ہو جاتی ہے پانچ سات دن گرمی پڑی ہے کراچی صرف اتنی جھلک کافی ہے لیبرٹی لینے والوں کو میں ہی کہوں گا ہاں وہ رحمان ہے مگر جب چاہے تو ذرا سے اس کے غضب کی ذرا سی جھلک دیکھ لیں ہورٹی فائیو ڈگری میں ہزار سے زیادہ اموات یہ تو افیشلی ہیں ان افیشلی کتنی ہوں گی کہاں کہاں ہوں گی سوچیں ہم اتنی تپش برداشت کرنے کی احمد نہیں رکھتے تو پھر ہمیں لیبرٹی لینے کا کیا مطلب ہے رحمان ہے رحمان ہے تو اس نے اتنے میوے دے دی ہے اتنی نعمتیں دے دی اس کے بندے بن کے دیکھو پھر مہربانی دیکھنا کتنی ہوگی لیکن میں خود یعنی کوئی امتحان میں میں نے تیاری نہ کیو کوئی بھی کافی خالی چھوڑ کے آ جاؤں اور امید کروں کہ جی مجھے اے پلس گریڈ ملے گا کچھ تو کروں ہاں کہیں گھول چک ہوتی غلطی ہوتی وہ معافی اس کے لیے میں امید رکھوں وہ معاف کر دے گا لیشے اچھا اللہ صاحب سوال کیا تھا کالر نے کہ اگر کوئی شخص توبہ کر لیتے تو جو اس کی پچھلی نمازیں جو پڑھتا رہے تو کیا وہ قبول ہوں گی دیکھیں اللہ تعالیٰ جو چاہے معاف کرے لیکن اس کے لیے ہمارے پاس شریعت ظاہری احکام کے لیے یعنی وہاں ہے نحنو نحکمو بزواہرکم ہم امد ظاہر پر بات کرتے ہیں اس کے لیے یہ ہے کہ اس کو قضا پڑھ نہیں ہے توبہ کرتا رہے ان کی قضا کرنے کی معافی چاہتا رہے مگر یہ سوچے کہ وہ ادا ہو جائیں گی وہ نہیں اس کا حکم ہے ادا کرنا تو وہ ادا کرنی ہے باقی اللہ معاف کرتا ہے تو ہم میں اس کوئی اس کو مایوس نہیں کر سکتا لیکن جو حکم ہے وہ یہی ہے کہ ہر نماز کے ساتھ وہ ادا کرے اور نفل جتنے ہیں ان کو بھی قضا نمازوں کی صورت میں پڑھیں تاکہ وہ ادا ہو جائیں صحیح ابھی ہمیں کہا جا رہے ہیں ایک بریک کے لیے تو مختصر سے بریک لیتے ہیں ہم واپس آئیں گے اس موضوع پہ گفتگو ابھی جاری ہے آپ کے سوالات کا بھی انتظار ہے آپ سوال پوچھئے اور جوابات لیجئے ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدیت آج ہمارا موضوع ہے خشیت الہی یا اللہ کا خوف اللہ کا ڈر اور اسی موضوع پہ گفتگو بھی جاری ہے اور مزید جو سوالات آپ لوگ کرنا چاہے کر سکتے ہیں سکرین پہ نمبر آ رہا ہے اس کو ڈائل کیجئے اور سوال کر لیجئے اس موضوع سے مطالق یا اس کے علامہ بھی اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں تو آپ وہ بھی پوچھ سکتے ہیں علامہ سب ہم بات کر رہے تھے اس موضوع پہ تو اللہ رب العزت کے جو ارشادات ہیں قرآن پاک میں یا اس طرح آپ نے اس کی تھوڑی بہت وضاحت کی پہلے کے سوالوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ پوشیدہ اور اعلانی اللہ تعالی سے ڈرو تو یہاں ہم اس کا کیا مطلب لیں گے تنہائی میں ہوں یا محفل میں ہوں سوچ میں ہوں یا عمل میں ہوں عمل میرا ظاہر ہے سوچ میری پوشیدہ ہے صحیح مجھے ہر حال میں یاد رکھنا ہے کہ مجھے اللہ سے ڈرنا ہے یہ ڈر میرے اندر سے کوئی غلط چیز کو ختم کرنے کے لیے ہے یہ ڈر وہ نہیں ہے کہ میں بالکل دوبک کے بیٹھ جاؤں کچھ کر نہ سکوں میں بار بار سمجھا رہا ہوں جس طرح خوف کی کیفیات ہیں اسی طرح نام الفاظ آلگ ہیں وہ انتہائی شکل جس کو میں نے کہا کہ دہشت یہ خوف جو ہے یہ تو سراپا محبت سراسر محبت ہے کیوں کہ اس میں تعمیر کردار ہے میرے لیے ایک بہت ہی رہنما حصول بلکہ میں کہوں گا بہت آسانی مجھے پتا نہ ہو کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا پھر میرے لیے مشکلی اس میں تو میرے لیے آسانی ہے مجھے بتا دیا گیا یہ تو جہاں جہاں میں نے ڈرنا ہے بہت آسان اور پھر بچے کو تو ابتدا میں چھوٹی عمر میں سکایا جاتا ہے کاغذ زیادہ نہ کرو لکیریں نہیں کھینچو دیکھ کیونکہ کاغذ آلائے علم ہے اسٹرومنٹ آف نالج زیادہ نہیں کرنا چاہیے وہ اس میں ہم لکیریں ایک صفحے پھار دیتے ہیں کیا کچھ کر دیتے ہیں خلال تو ابتدا سے کیوں سکھایا جاتا ہے کہ اس کے اندر خرابی نہ آئے اس چیز کا غلط استعمال میرے لئے نقصان دیا تو مجھے اس کا خوف دلایا جاتا ہے یہ ہے وہ خوف ایک کالر بھی ہیں آپ کی جانت سے ان سے سوال بھی لے لیتے ہیں اسلام علیکم علیکم جی کان اور کہاں سے یہ ابھی میں قدیر علی بات کر رہا ہوں دبائی سے کیا سوال ہے آپ کا میرا تھوڑا گھر کا مسئلہ ہے میری وائیب میں سے آئے وہ مجھے چار ماہ ہوئے ہیں وہ ادھر سے تو تھوڑے حالات میں وہ منسند نہیں تھی تو وہ مجھے اس کا تھوڑا جگڑا ہوا تھا وہ مجھے گھالیاں دیتی تھی باتمیزی کرتی تھی میرے ساتھ اس وقت میں تھوڑا گھتے میں تھا میں نے اس کو بولا کہ آپ ایسا کرو آپ اپنے ابو کے ہاں چلی جاؤ ایک دو ماہ میں میرا گھتا بھی تھنڈا ہو جائے گا پھر آپ واپس آ جانا ٹھیک ابھی وہ اس کو گئے ہوئے ادھر چار ماہ ہوئے ہیں تو مجھے اللہ نے ایک بیٹی بھی دی ہوئی ہے ابھی ان کو بول رہا ہوں کہ آپ واپس آؤ تو وہ واپس نہیں آتی کیا کہتے ہیں وہ وہ کچھ نہیں کہتے ہیں ابھی وہ بول رہی ہے وہ کاروالوں میں ابھی چکر دی میرے امی ابو کے بھائی بہنوں کے ساتھ میرے ساتھ ابھی وہ کہتے ہیں میں نے نہیں جانا میں نے ادھر ہی رہنا ہے میں اس کو بہت سمجھا رہا ہوں کہ آپ چلی جاؤ چلی جاؤ وہ نہیں جاتی وہ کہتے ہیں میں ادھر ہی رہوں گی میرا خرچہ ادھر ہی بیجو تو میں اس کو چار ماہ سے خرچہ بھی بیج رہا ہوں لیکن وہ ابھی کہتے ہیں زیادہ خرچہ بیجو دیس ہزار پچیس ہزار یا پندرہ ہزار کم سے کم تو ابھی میری اتنی سیلری بھی نہیں ہے کہ میں کوئی اتنا خرچہ بیج تک ہوں یہ ذاتی نوعیت کا سن لیجے میرے بھائی یہ ذاتی نوعیت کا ایک سوال ہے کوئی اور پروگرام ہوتا میں آپ کی پوری داستان سنتا میں نے ایک طرفہ بیان سنا ہے حقیقت کیا ہے مجھے نہیں معلوم جتنا آپ کہہ رہے ہیں اگر واقعی وہ صحیح ہے تو میرا مشورہ سنیئے چار بڑے آدمی لے کے جائیے ادھر کے چار بڑے آدمی بیٹھیں اور ان کے سامنے یہ باتیں ہوں آپ خود تیہ نہیں کر سکتے تو دوسروں کو بیچ میں شامل کیجئے آپ نے جتنی بات بتائی میں آپ پر بدگمانی نہیں کر رہا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں ہو سکتا ہے آپ صحیح ہوں لیکن کیا ہے اصل وجہ اس کا حل نکالنے کے لیے آپ دونوں آپس میں تیہ نہیں کر سکے تو گھر والوں کو شامل کیجئے دو ادھر کے بڑے آدمی دو آپ کے بڑے آدمی بیٹھیں آرام سے پیار سے اس کو حل کیجئے اس طرح پہنچا کے آپ شاید زد نہ بناتے ہیں اگر اس میں زد آگئی تو پھر اور مسئلہ خراب ہو جائے گا کوشش کیجئے معاملہ بچانے کی ایک اور کالر ہے ان سے سوال لیتے ہیں اسلام علیکم سوالیکم اسواراں جی کون اور کہاں سے محمد عبری سواراں امام سے جی آپ کا سوال کیا ہے علامت آپ کو سوال کیا ہے یہ جو فطرہ اس کیم پر لگتا ہے سوال کہ فطرہ ہر ازار پر جانا وہ واجب ہے تو ہم ادھر رومان میں ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ فطرہ وہ اس کو دی جاتا جو صاحب حصیت نہ ہو جو حق دار ہوسکا لیکن ادھر ہم دیکھتے ہیں آپ کو جو انا الحمدللہ صاحب حصیت ہے تو کیا ہم پاکستان میں اپنے گھرونوں کو بھول کے اپنے حصے کا جو جس کو دیتے ہیں آپ نے ہمارا دے سکتے ہیں بالکل دے سکتے ہیں بہتر ہے رشتہ داروں کو دینا ویسے بھی پہلے اگر وہ مستحق ہوں ان کا حق ہے وہاں بھیجئے اپنے وطن میں پورا کیجئے اور جو صاحب استطاعات ہیں اس کو ہرکیز فطرہ نہیں دیا جائے گا آپ ضرور وطن بھیجیں اور وطن میں بھی دیکھیں پہلے رشتہ دار